اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زبیر شارک امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین پنجاب سیف سیریز ایتھارٹی اب تک اپنے کیمرو کی مدد سے سینکڑوں مقدمات منتقی انجام تک پہنچا چکا ہے پنجاب پولس نے الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسس سینٹر کی مدد سے ایک ایسے گینگ کو گرفتار کیا جو کہ بہتی ڈرامائی انداز میں لوگوں کے ساتھ چوری کی واردات کیا کرتا تھا کچھ عرصہ قبل میرے پاس ایک درخواست گدار انویسٹیگیشن آفیسر کے ہمراہ تشریف لائے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سفر کی گھر سے ایک ریکشن میں بیٹھے جس میں پہلے سے دو سواریاں موجود تھیں ان سواریوں میں ایک خاتون اور ایک مرد شامل تھے جو بداہر میاں بی بی معلوم ہوتے تھے خاتون نے اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کو بتایا کہ اس کی طبیعت متلا رہی ہے تھوڑا وقت اور گزرنے پر خاتون اپکائیاں لینے لگی ساتھ بیٹھے آدمی نے درخواست گزار سے درخواست کی کہ میں خاتون کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا ہوں آپ اسی مقام پر اتر جائیں درخواست گزار خاتون کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہیں پر اتر گیا درخواست گزار نے جب اپنی جیب چیک کی تو اس میں سے موبائل اور پرس موجود نہ تھے شاتر مجرمان اس بات سے بخبر تھے کہ کیمرے کی آنکھ ان کی ہر ایک حرکت محفوظ کر رہی ہے جب یہ کیس میرے پاس آیا تو میں نے رکشے کی تلاش شروع کی تو رکشے کو ہم نے سیف سیڈیز کے کیمراز میں سرچ کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ رکشہ کسی بھی ہسپتال جانے کے بجائے ساندھا کے علاقے میں گلیوں میں نکل گیا میں نے رکشے کی نمبر پلیٹ معلوم کی اور اس نمبر پلیٹ کے قوائف متعلقہ پولیس کو فراہم کیے متعلقہ پولیس نے علاقے کو گہرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا اور سرچ آپریشن کے دوران مشتبہ شخص کو گرفتار کیا بعد اس تحقیقات پتا چلا کہ یہ تین افراد کا منظم گروہ ہے جو اسی طرح سادہ لو شہریوں کو لوٹتا تھا اگر آپ اپنے ارزگرد کوئی بھی جرم ہوتا دیکھیں یا کسی بھی ایمیجنسی کی صورت کا شکار ہوں تو فوری طور پر ون پائپ پہ تلا کریں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ